بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ایف ورسس بٹ آئی ایف سپیس وی ایس سپیس بی ایو ٹی بٹ آپ کو صرف بتا رہا ہوں آپ نے وہ چینل کھولنا نہیں ہے آپ نے دیکھنا نہیں اس کی ویڈیوز اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اس چینل کے حوالے سے خبریں ہیں کہ یہ لوگ گستاخی کر رہے ہیں پاکستانیوں کے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کر رہے ہیں ایسا کانٹنٹ ڈال رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ اور جتنے مشایخ اسلام ہے شائر اسلام ہیں ان کی وہاں پر بے عدبی کی جاتی ہے ان کی گستاخی کی جاتی ہے جو کام فرانس میں ہوا جو ہولینڈ میں ہوا جو یورپ میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے وہی چیزیں اب اس یوٹیوب چینل کے ذریعے یہاں پر ریپیٹ کی جا رہی ہے اور بالکل غلط انفرمیشن دی جا رہی ہے غلط حوالے دیے جا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے تھمنیل بنایا جا رہے ہیں جو کہ ایک مسلمان کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ وہ اس کو دیکھے اس کو دیکھے یا اس کو سنے یا اس کی سننے کی کوشش کریں میں اس چینل پر خود گیا میں نے ویڈیو اس کی ایک دیکھی صرف اور صرف یہ پتہ لگانے کے لئے کہ ایکچولی یہ ہے کیا دیکھانا کیا چاہ رہے ہیں جب میں نے ویڈیو کھولی تو اس کی پہلی ویڈیو میں نے دیکھی ٹاپ کی تو اس میں جب میں نے وائس آور سنی یہ لڑکی کی وائس آور تھی پاکستانی ہے بلکل ہنڈیو پرسنٹ شور یہ اردو بول رہے ہیں ہندی نہیں ہے حالانکہ چینل انڈیا سے آپریٹ کیا جا رہا ہے ہندی کیپشنز ہے وہاں پر لیکن وائس آور الفاظ کی ادائیگی جس طرح کی وہاں پر ساؤنڈ دکھائی گئی ہے سنائی دے رہی ہے وہ ٹوٹلی ہنڈیو پرسنٹ وہ پاکستانی اردو ہی ہے مزے کی بات یہ اس میں کہ اس چینل کو جس طرح گرافکس دکھائے جاتے جتنی محنت کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے دماغ بھی لگتا ہے اس کے پیچھے فنانس ہے فنڈنگ ہے بقاعدہ طور پر کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے جو کہ مسلمانوں کو اکسانے کے لیے مسلمانوں کے اندر انتشار پلانے کے لیے مسلمانوں کو ٹینشن دینے کے لیے پریشانی دینے کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے جو کہ ایک پروپیگنڈا ہے اب حل کیا ہے سلوشن کیا ہے سلوشن یہ نہیں ہے آپ جا کے کومنٹس میں گالیاں دے اور ڈس لائک کر دے اور چینل کو ریپورٹ کر دے آپ میری اس ویڈیو کو آپ ریپورٹ کریں تین سو چار سو لوگ کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا نہ یہ ویڈیو ڈاؤن ہوگی نہ یہ چینل ڈاؤن ہوگا میرے چینل کو ایک مذہبی تنظیم جو ہے جو حال ہی میں بین ہوئے ہیں کل ادم ہوئے ہیں انہوں نے تقریبا ابھی تک آٹھ سو لوگوں نے آٹھ سو مختلف اکاؤنٹ سے ریپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور میرا چینل مزید گروہ ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا طریقے کار کیا ہے بہت سادہ سا ہے اگر آپ کو انگلش نہیں بھی آتی میری طرح تو بھی آپ کر سکتے ہیں ایک ٹوٹر اکاؤنٹ آپ کا ہونا چاہیے آپ کا اوریجنل نام کے ساتھ آپ کی اوریجنل تصویر اس کے اوپر لگی ہو آپ کی ٹوٹر اکاؤنٹ ہونا چاہیے نہ انسٹاگرام نہ فیس بک اکاؤنٹ سے کچھ ہونے والا نہ یوٹیوب کی ریپورٹ کرنے سے کچھ ہوتا ہے آپ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جانا ہے اور ایک ٹویٹ جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے صرف اس کو کوپی کرنا ہے اور ٹویٹر پہ جا کے آپ نے پیسٹ کر کے ٹویٹ کرنا ہے لیکن پیسٹ کرنے سے پہلے آپ نے ریگارٹس کے نیچے اپنا نام لکھنا ہے جس طرح میرا نام سلیم نواز ہے آپ کا نام زشان ہے امبرین ہے فاطمہ ہے جو بھی نام ہے آپ کا تو آپ نے ریگارٹس کے نیچے اپنا نام لکھ دینا ہے اور وہ ٹویٹ کر دینا ہے ایک دو گھنٹے بعد آپ یہ ٹویٹ کرتے رہے اگر ٹویٹر پر آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اور ٹیگ کریں گے یوٹیوب کو یوٹیوب کریٹرز کو اور یوٹیوب انڈیا کو تو وہ لوگ اس چیز کا نوٹس لیں گے اور پھر وہ آپ کو ریپلائے ضرور کریں گے اگر آپ کو نہیں کرتے جس کا بڑا اکاؤنٹ ہوگا وہ اس کو ریپلائے کریں گے اور بتائیں گے کہ بھائی آپ نے جو چیز بتائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے جو چیز بتائی ہے کہ کیا آیا کہ یہ لوگ یہ جو چینل ہے یہ جو ہے ہمارے پالیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ تو پالیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹھےس پہنچا رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ خانہ قابہ اور اللہ کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے حوالے سے کچھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ گستاخی کے زمرے میں ڈیریکٹ لی آتے ہیں میں نے قسم سے ایک ویڈیو بھی نہیں سنی جب میں نے تھم نیلز کیپشنز وغیرہ دیکھی مجھے پتہ لگ گیا کہ ٹوٹل ہی پروپیگنڈا ہے گیم ہے ایک بہت بڑا دماغ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے تکلیف کیسے پہنچانی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ ٹویٹر پر جائے کوپی کرے پیسٹ کرے ٹویٹ کرے بار بار کرے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور خدا رہا کم از کم اس چینل کو وزٹ کرنا آپ چھوڑ دے جب تک یہ لوگ اس طرح کے کام نہیں کر رہے تھے تب تک ان کو کوئی مو نہیں لگاتا تھا اور جب سے انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی زیادہ تر ان کو مسلمان دیکھ رہے ہیں اور زیادہ مسلمان ہندوستان سے ہے یا پاکستان سے کیونکہ یہ چینل بھی اردو ہندی میں ہے اس لئے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ دیکھنے والے اس کے پاکستانی مسلمان ہی ہیں وہ سن نہ چاہ رہے کہ یہ کر کے آ رہا ہے تو آپ لوگ ان کو مت دیکھیں یوٹیوب پر سرچ ہی نہ کریں کیونکہ آپ جتنا سرچ کریں گے یہ اتنے ہی ٹرینڈنگز میں آتے جائیں گے یہی طرح کے کار ہے کہ آپ جائے ٹوٹر پر اور ٹویٹ کریں ڈسکرپشن میں میں نے رکھا ہوا ہے سکرپٹ آپ اس کو صرف کوپی اور پیش کریں اور جا کے ٹھوک دیوا پر ایک بات دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا حل احتجاج نہیں ہے کچھ لوگوں نے میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی سٹوڈنٹس کی تنظیمیں ہیں کہ بھائی ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کدھر کرنا ہے پروٹیسٹ پی ٹی اے کے سامنے کرنا ہے پی ٹی اے کے اندر تو آتا ہی نہیں ہندوستان کے اندر جو یوٹیوب چینلز ہیں کون ہیں یہ لوگ اس کے پیچھے کون بیٹھے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ لوگ کون ہیں احتجاج کرنے سے راستے روکنے سے بینرز بنانے سے ویڈیوز بنانے سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا میری اس ویڈیو سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہاں اگر میری ویڈیو آپ نے سن لی اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو میرے خیال سے یہ سب سے بیسٹ ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن انشاءاللہ نکل آئے گا یا وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جائیں گی اور ان کو ایک کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک بیجی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ آئندہ آپ نے اگر اس طرح کیا کام کیا تو ہم آپ کے چینل کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے بنایا جاتے ایک چارلی ہیپڈو نامی میکزین کی جانب سے اور اس پر احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے اور پاکستان کی سڑکوں کو رکا گیا ابھی تک رکی ہوئی آپ کو سب صورتحال کا پتہ ہے توڑ پوڑ ہوئی پولیس والوں کو مارا گیا ادھر دوسری جانب بھی لوگ مرے کیا فائدہ ہوا ایمبولنسز میں لوگ مرے ہسپتالوں کے اندر سیلنڈرز نہیں پہنچ سکے ٹرانسپورٹ کا کام رک گیا شہروں کا رابطہ آپس میں ٹوڑ گیا تمام پاکستانی پریشان رہے نیٹورک کا ایشو رہا سگنلز کا ایشو رہا کوئی اس سے نقصان پہنچا فرانس کو بلکل نہیں جن لوگوں نے خاکے بنائے نا وہ ہم پہ حسر ہے اور وہ خوش ہے وہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں فرنچ لینگویج میں کہ بھائی دیکھو کتنے کوئی اچھے لوگ یہ پاکستانی مسلم ہم نے یہاں پر گستا خانہ خاکے بنائے بجائے اس کے کہ یہ ہمارے خلاف پروٹیسٹ کرے یہ اپنی حکومت اپنی ریاست اپنے لوگوں اپنے عوام کے خلاف احتجاج کر رہے اور ان کو مار رہے پیٹ رہے تو بے پھر سے بتا دو پروٹیسٹ کرنا جلاو گراو کرنا سڑکے بند کرنا احتجاج کرنا اس سے آپ تنظیم کو تنظیم کو تھوڑی سی آپ ہوا دے سکتے ہیں آپ کی تنظیم گروہ ہو سکتی ہے آپ سوڑے وہ سوشل میڈیا پر آکے مشہور ہو جائیں گے لیکن اس سے اس چینل کو ٹکے کا فرق نہیں پڑنے والا تو بہترین طریقہ اور بہترین راستہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ والا ٹویٹ ہے ڈسکرپشن میں لنک میں میں نے دکھا ہوا ہے آپ اس کو کوپی کریں اور ٹویٹر اکاؤنٹ اگر آپ کا نہیں بنا تو بنا لے آسانی سے ایک پیسے کے بغیر بن جاتا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کا نام ریل ہونا چاہیے آپ کی جو ڈی پی ہے پروفائل پکچر ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے کور پکچر پہ چاہے کچھ بھی لگا دے اور ان کو بتائے کہ ہمیں یہ چینل جو ہے اس سے یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ آپ کے روز کو وائلیٹ کر رہا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو انگلیش اچھی آتی ہے تو آپ اس میں بے شک ایڈ کر لیں اگر آپ کو نہیں آتی میری طرح تو آپ کوپی پیسٹ کر کے وہاں پر لگا دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے کوئی پرابلم ہو اس حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا پاکستان ہمیشہ زندوات